السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارٹ اٹیک یا ہمارے کارڈرین انفرکشن ایک ایسا ڈیزیج جو کی لیڈنگ ڈیفٹ کاز بن گیا ہے گلوبلی ڈبلی آج چینی کی ورلڈ حالت آرگنیزیشن کی رپورٹ ہے کہ مور دن ایٹی پائی پرسنٹ آف گلوبل ڈیفٹ دیوٹ ہارٹ اٹیک ہوتی ہے تو کیا ہے ہارٹ اٹیک کیوں یہ اتنا کامن ہے کیا ہیں اس کے سمٹمز کیا ہیں اس کے رسک فیکٹرز اور کیسے ہم اس سے بیٹھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہارٹ اٹیک یا مارے کارڈرین انفرکشن اگر ہم اس کو ایک لائن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اے بلوکیج اور بلڈ فلوٹ تو اے ہارٹ مسل یعنی کہ ہارٹ مسل کو اچھے سے بلڈ فلوٹ نہ ملنا بلڈ سپلے ہارٹ کو اچھے سے نہ ملنا تو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں جب کسی ویسل میں کوئی بلڈ کلوٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ بلڈ آگے سرکولیٹ نہیں کر پاتا ہے اس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں WHO کے ورلڈ حیلت آرگنیزیشن کی رپورٹ ہے کہ گلوبلی 17.9 ملین لوگ اب ہر سال مرتے ہیں دیو ٹو کارڈیو اسکولر ڈیزیز ان میں سے مور دین 85% لوگ کی ڈیتھ ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک ہوتی ہے اور ان میں سے وہ لوگ جو لور کلاس یا میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہ 75% ہیں ویسے کارڈیو اسکولر ڈیزیز میں اور بھی بہت سارے ڈیزیز آتے ہیں فار ایکزامپل کورنری ہارٹ ڈیزیز سیری بیو اسکولر ڈیزیز کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز پیریفیرل ہارٹ ڈیزیز ڈیپ وین تھرمبوسیز پلمنری ایمبولزم اور بھی بہت سارے ڈیزیز آتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے مائیک کارڈیو انفرکش یعنی کی ہارٹ اٹیک اگر ہم انویلی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو انویلی انڈیا میں ہر سال مور دین 80% لوگ کی ڈیتھ ڈیو ٹو کارڈیو اسکولر ڈیزیز سے ہوتی ہے 1990 سے پہلے 2.26 ملین لوگ کی ڈیتھ اس ڈیزیز سے ہوتی تھی اور اب 4.77 ملین لوگ کی ڈیتھ ہوتی ہیں اس ڈیزیز سے یعنی کی یہ ڈبل ہو گیا ہے اگر ہم گلوبل انڈیکس کی بات کریں تو گلوبلی 235 لوگ کی ڈیتھ پر لیک میں ہوتی ہیں اور انڈیا میں 275 لوگ کی ڈیتھ پر لیک میں ہوتی ہیں ڈیو ٹو کارڈیز NCBI کی رپورٹ ہے کہ رورل ایریاز میں پہلے 1.6% لوگ کی ڈیتھ اس ڈیزیز سے ہوتی ہے اور اب یہ بڑھ گئی 7.4% ہو گئی ہے آپ کو یہ جان کر ہیرانی ہوگی کہ ایرپن ایریاز میں پہلے صرف 1% لوگ کی ڈیتھ اس ڈیزیز سے ہوتی ہیں اور اب یہ بڑھ کے 13.2% ہو گئی ہے NCBI یعنی کی نیشنل کریم ریکارڈز بیرو کی رپورٹ ہے کہ 2014 سے 2019 تک ڈیتھ ریٹ 53% انکریز ہو گئی ہے دیو ٹو دیزیز اور یہ کس ایج گروپ کو زیادہ کور کرتا ہے 14 to 18 years آلی نے انہیں سوڈا میٹیکل سائنس دلی یعنی کہ احمد دلی کی رپورٹ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے ایسی بیماری ہیں جو ہندوستان کے اندر ہی اندر کھا رہی ہیں 28.1% لوگ کی ڈیتھ ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک ہوئی ہے ایٹ احمد دلی انویلی جیمزی سرنگر کی رپورٹ ہے کہ سمر 2020 میں مور دن 600 کیس آئے ہیں ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک 2020 کے ونٹر میں مور دن 700 کیس آئے ہیں ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک گریٹر کشمیر کا یہ آٹیکل ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسی جن کی ریسنلی ڈیو ٹو ہی ہیں ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک 2 جنلیسٹ کی ریسنلی ڈیو ٹو ہی ہیں ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک جو کی تیس سال کے تھے سداد چھکلہ جو کی چالیس سال کے تھے ٹی وی سیلیبیٹی ہیں ریسنلی اس کی بھی ڈیو ٹو ہی ہیں نیشنل ٹو ڈیو ڈیو ٹو ہی ہیں ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک جس کی ریسنلی ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک کرکٹ رہے ہیں بارہ ملکہ اس کی بھی ریسنلی ڈیو ٹو ہی ہیں ایسے بہت سارے اگزامپلز ہیں ہمارے سرملنے جن کی ریسنلی ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک اگر ہم سمٹمز کے بات کے سمٹمز میں سب سے پہلے آتا ہے پہن آن چسٹ چسٹ میں پہن یا چس کے اپوزٹ میں بیک میں پہن نیک میں پہن پوت الوز میں پہن تو اس سمٹم ہیں ہرٹ اٹیک اور سمٹمز ہیں سویٹنگ بھی ایک سمٹم ہے بریتھ لیسنس بھی ایک سمٹم ہے یعنی کی سانس لینے میں تکلیف اب نارمال ہارٹ بیٹ بھی ایک سمٹم ہے اگر آپ کے ان میں سے کوئی بھی سمٹم لگ رہا ہے تو آپ ہسپٹل جائے ایسی جی کرائیے ایسی جی مطلب الیکٹرو کارڈیو گراف ان کی گرافکل ریپریزنٹیشن ہے آپ کے ہارٹ کی 20 رویے میں ہوتا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ہارٹ نارمالی یا پھر اب نارمالی فنکشن کرتا ہے اب آتے ہیں ایک امپارٹن ٹاپک جو کی رسک فیکٹیور سے ہارٹ اٹیک ہے سب سے پہلا ہائی بلڈ پریشر یعنی بلڈ پریشر کا انکریز ہونا جن لوگوں کو بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے ان لوگوں کو بہت دیان رکھنا چاہے ہارٹ اٹیک ہونے کی چانسز بہت ہیں کیونکہ ہائی بلڈ پریشر سے بلڈ ویسلز جو ہے ڈیمیج ہو جاتی ہیں دوسرا امپارٹن ٹاپکٹ ہے ہائی کلسٹرال لیول جن لوگوں کا کلسٹرال زیادہ ہے ان کو بھی دیان رکھنا چاہے ہارٹ اٹیک ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہے ویسے کلسٹرال کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ڈائیٹ میں کچھ چینجز کریں تیسرا اور امپارٹن ٹاپکٹ ہے ڈائیپیٹیز یا پھر ہائی بلڈ شگر جن لوگ کو ڈائیپیٹیز ہیں یعنی کہ شگر لیور انکریز ہیں گلکوز بھی انکریز ہیں ان کو بہت زیادہ چانسز ہیں کورنیری ہارٹ ڈیزیز ہونے کی یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے ان لوگوں کو بہت دیان رکھنا چاہے چوتھا امپارٹن ٹاپکٹ ہے اوبیسٹی مطلب اوورویٹ اگر ہم ویڈ کو کنٹرول کریں تو ہم بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں فارکزول ڈائیپیٹیز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں بلڈ شگر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کولیسٹرال کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ویڈ کو کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے ویڈ کو کیسے کنٹرول کریں ایکزرسائز کریں کم پہٹ والی چیزیں کھائیں کم کارپوہیڈریٹ والی چیزیں کھائیں پانچ بار امپارٹنٹ افیکٹر ہیں سموکنگ سموکنگ جو کہ آج کال بہت ہی کامن پایا جاتا ہے ٹینتھ کلاس کے ایٹھ کلاس کے سٹوڈنٹ سموکنگ کرتے ہیں سموکنگ سے انسان کے لنگز جو ہیں سکڑنس سٹارٹ ہو جاتے ہیں انسان کے بلڈ ویسلس ڈیمیج ہونے سٹارٹ ہوتی ہیں یہ ایک بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے ہارٹ ایٹک کی اور بھی بہت ساری چیزوں کی تو مہربانی کر کے سموکنگ آپ بند کیجئے سموکنگ سے انسان کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے سیکس تو اور امپارٹنٹ افیکٹر ہیں بیہیویرل ڈیس آرڈر یعنی کہ کسی سے بات نہیں کرنا گھر میں بیٹھنا اس سے سٹرس لیال بھی انگریز ہوتی ہیں ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ باہر جائیں بات کریں اپنے فرنڈ سے نیبر سے تاکہ آپ کو ریلیکس فیل ہو جائیں اور اس چیز سے آپ بچیں اگر آپ کے فیملی میں کسی کو ہارٹ ایٹیک ہوا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کو بھی ہو جائیں پھر آپ کو ریگولرلی جانا پڑے گا ہسپٹل پر ویک آپ ہسپٹل جاؤ ایسی جی کراؤ اور اپنا چک اپ کراؤ تاکہ آپ کو پتا چاہے کہ میرا ہارٹ کیسے کام کر رہا ہے نارملی کام کر رہا ہے یا پھر ابنارملی کام کر رہا ہے ہارٹ ایٹیک کے بہت سارے میڈیکیشنز ہیں میں آپ کو کچھ بتاؤں گا بلڈ تھنر یعنی کہ ایسپیرن اسے جو بلڈ کلٹس ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں یا بیٹا بلاکرز بیٹا بلاکرز کیا کرتے ہیں آپ کے ہارٹ مسل کو ریلیکس کرتے ہیں یا پین ریلیورز ان سے ڈسکمپورٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے میری حساب سے تین مین فیکٹر ہیں جن سے ہارٹ ایٹیک ہوتا ہیں آج کل پہلا اوبیسٹی یعنی کہ اوورویٹ اگر ہم ویٹ کو کنٹرول کریں گے تو سب سے بہت ساری چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کلسٹرال بھی ہائی بلڈ پریشر بھی یہ ساری چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا جو ایمپورٹنٹ ایفیکٹر ہے میری حساب سے وہ ہے سٹرس یعنی کسی سے بات نہیں کرنا اپنے آپ میں ہی رہنا یہ بہت ہی مین فیکٹر ہیں ہارٹ ایٹیک کے آج کل تیسرا اور سب سے بڑا ایمپورٹنٹ ایفیکٹر ہے سموکنگ سموکنگ ہے ایک ایسا ریزن ہے جسے بہت ساری بیمارہ ہارٹ ایٹیک ہی نہیں بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں تو میری آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کے گزارشیں کی سموکنگ مت کیجئے یہ انسان کو اندر یا اندر کھا رہی ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو دوستو اگر آپ کو میرا کم اچھا لگتا ہے تو مجھے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے مجھے فیس بک انسٹیگرام اور ٹیوٹر پر فالو کیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ